ویلکم بیک مائی چینل آل راؤنڈر تو آج ملائی ہوں ہومیٹ جو سٹیچنگ فراغ ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ اس طرح کی درائسیز ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بنارسی جاموار جو اسٹف ہے وہ ہے اور یہ امبریلا سٹائل میں یہ فراغ بنائی گئی ہے تو ہم سب سے پہلے اوپر جو ہماری اپر سائیڈ ہے اسے کٹنگ کرنے کے بعد لیندھ کو دیکھتے ہوئے نیچے جو امبریلا ہے اسے کٹ کرنا ہے نیک لائن اس طرح سے اوپر بنی ہوئی ہے تو یہ میں نے ہاف کوٹی اس طرح سے بنائی ہے جس میں میں نے یہ شلوار میں میرے پاس پیس بچے ہوئے تھے تو اس پہ میں نے کوٹی بنا کے اور لیس لگائی ہے اور کرن لیس جو ہے آمول میں لگائی ہے اور یہ جو سلیپ سے یہ بھی بچا ہوا کپڑا تھا تو یہ بھی میں نے اس پہ اس طرح سے ڈیزائننگ کر کے فریل اور سلیپ بنا دی ہے یہ لیس ہے لیس جو ہے یہ تھوڑی سی اس سے ملتی جلدی تھی تو میں نے یہ اس طرح سے نیک کے سینٹر میں لگا دی ہے تو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے جو ستارے بچے ہوئے تھے تو اس طرح سے ایک دور لگا کے اوپر اسے ٹسلز لٹکن بنا دیا ہے تو میں نے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈریسز میں تو آپ کے ڈریسز بہت کچھ صورت بن سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو سٹیچنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بس یہ چھوٹی ایسے ہوتے ہیں تو پھر ڈیزائننگ ہو بھی جاتی ہے تو یہ ہے کوٹی سٹائل میں فراک اور یہ ستارے لیس اور کرن لیس سے اپر جو ہے اس کا ریڈی کیا ہے نیچے جو ہے کمر میں فریل لگائی ہے اور پھر جو ہے یہ پورا امبریلا سٹائل میں ہے جتنا چاہے آپ اتنے امبریلا رکھ سکتے ہیں میں نے سینٹر میں ایک ٹکس بھی لگا دیا ہے تو اگر میں آپ کو ناب کر کے بتاؤں تو یہ ڈیڈ میٹر ہی اس کا بنایا ہے جو فریل ہے اس کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امبریلا جو ہے ڈیڈ میٹر ہے اور کرن لیس لگائی ہے میں نے اس میں کرن لیس لگا کے اور یہ آپ دیکھیں کہ اتنا ہی بڑا ہے اور بیک سائیڈ میں کچھ اس طرح کا اس کا لکھ ہے اور یہ ہے یہ پیچھے بھی آم آل میں کرن لیس پوری آگے اور پیچھے دونوں میں لگائی ہے اور یہ نیک لائن میں ہے اس طرح سے میں نے ہاف کٹ اور یہ ہے ہک لگا دیا ہے یہ بو بنائی ہے جو آگے کوٹی میں یوز کی ہے میں نے اور اوپر جو ہے ایک پل لگا دیا ہے پل لگانے یہ ہے نیچے امبریلا جو ہمارا تو اس میں میں نے اس طرح سے یہ گہرے میں ایک ٹکس لگا دیا ہے بڑا کر کے تو یہ ہے ہمارے لٹکن تو یہ آپ اپنی مرضی سے بان سکتے ہیں سینٹر میں بھی بان کے تھوڑا سا سائیڈ میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ فٹنگ والا نہیں ہے سیمپل ایسی لٹکن سٹائل میں بنایا ہے تو آپ بھی جیسے چاہیں فٹنگ میں کرنا چاہیں کوئی کوئی فٹنگ کی نہیں کیا ہے اور بچوں کے ویسے بھی فٹنگ میں ڈرائسز اچھے نہیں لگتے تو یہ ہے اس کا کچھ اس طرح کا لک دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پلٹی لگ رہا ہے اور اس طرح کی ایسے فیشنیبل ڈرائسز ہم اپنے گھر بھی ریڈی کر سکتے ہیں اچھی سلائی کے ساتھ اور اچھی سٹیچنگ کے ساتھ باہر سے اگر ہم اس طرح کے لیتے ہیں تو بہت مشکل ہے تو یہ آپ اس کی شلوار دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہے اگر آپ کو بنانا ہے اس طرح کا تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں دوسرا ہے یہ سوٹ میرے پاس ویلوٹ اور پلس نیٹ کا تو آپ اس میں سائیڈ میں جو ڈرائسز آ رہے ہیں اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے بنا سکتے ہیں اوپر جو میں لیس لگا دی ہے سینٹر میں کمر میں میں نے لیس لگا دی ہے اور یہ ویلوٹ کی فریل ہے اوپر جو اس کا کوٹی ہے وہ ویلوٹ ہے یہ سلیو سے اپ آف سٹائل میں اور یہاں پہ میں نے ٹسنس والے لیس لگا دی ہے ویسے بچوں میں اس طرح کی لگانی تو نہیں چاہیے بھر میرا شوق تھا کہ میری بیٹی کے ڈریس میں میں اس طرح سے لگا دوں تو جب پہنتی ہے تو بھی گیر فلی جو بچے اس طرح کی ڈریس پہنتے تو تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے موتی نکل بھی جائے تو وہ کبھی موہ میں رکھے بیٹھے ہوتے اس طرح سے تو یہ تھوڑا سا خیال رکھئے گا تو اس کے بعد یہ جو ہے امبریل یہ اس طرح سے وی نیک میں میں نے اس کا گلہ بنا دیا تھا اور ٹسلز بھی اس طرح سے لیس سے بچے ہوئے تھے تو میں نے یہاں پہ لگا دیئے الگ سے سلائی کر کے سٹیچ کر کے کیئے ہیں ہینڈ سٹیچ سے اور نیچے آتے ہیں فریل میں تو یہ ہے سب سے پہلے ویلویٹ کی فریل اور یہ ہے ہاف نیٹ کی جالی کی جو بناتے ہیں وہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ لونگ نیٹ ہے اور اس کے نیچے جاموار سٹوف ہے تو آپ سائٹ کے ڈریسز بھی آپ فالو کر سکتے گے وہ بھی وہ بھی ڈیزائننگ میں نہیں گھر پہ کچھ بنائی گئی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ سائٹ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہ بھی دیکھیں اس ریڈ کلر کا وہ سوٹ بہت ہی سمپل ہے اور اس کا بیک سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی شیو میں اس طرح سے میں نے لیس لگائی ہے لیس لگانے کے بعد ویلوٹ کا وہ بنا کے جاموار اسٹوف کے ساتھ میں نے اس کے ریبن بنا دی ہے تو یہ بہت ہی پڑھنے کے بعد خوبصورت لگتا ہے ریالی جب ہم مارکٹ میں لینے کے لیے جائیں تو یہ کم از کم پندرہ سو دو ہزار تین ہزار تک اسے ڈریسز ہمیں ملتے ہیں بھر ہم گھر پہ بہت ہی کم خرچ میں ایسے ڈریسز خوبصورت سے بنا سکتے ہیں جو اسٹیچ کر سکتے ہیں تو اس پہ میں نے بھی اس ڈریس میں میں نے اس طرح سے فٹنگ کے لیے پیچھے یہ لگا دی ہے ڈری تو یہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں میں نے پتلی کر کے لگائی آپ موٹی کر سکتے ہیں اور یہ ہے کچھ اس کا لک تو یہ ہے اس کا ہیئر بینڈ جو اس کے اوپر میں نے اس طرح سے بو بنا دی ہے بو بھی بہت ایزی ہے اور ہیئر بینڈ بھی بنانا بہت ایزی ہے اس کے اوپر یہ چھوٹا سا پڑ لگا دیا ہے جو سلیپس میں لگا دیا ہے اور یہ ہے اس سائیڈ میں الاسٹک لگا دی ہے یہ آپ ہیڈ کو چیک کر کے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں ورنہ جو ہے الاسٹک تھوڑی سی بڑھا کے لگا دے یہ ہے اس کا چھوٹا سا پرس اس طرح سے تو یہ اس کا یہ زپ لگی ہوئی ہے کچھ اس طرح سے بنایا ہے تو بہت سمپل ہے پورا ڈریس ہو جاتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے بچوں پر اسے ڈریسنگ تو یہ ہے کچھ ایسے ڈریس تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ جو ہے یہ چھوٹا سا بنا ہوا یہ لیس میں ہی شرٹ میں میرے پاس جو سٹیچ کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ پیس بچ گیا تھا تو میں نے ٹراؤزر میں اس طرح سے سکوائر شیپ میں اسے ڈیزائن دے دیا ہے ویلویٹ کی پٹی ہے نیٹ لگی ہوئی ہے نیچے جو نیٹ میں نے فراک میں یوز کی ہے وہ میں نے شلوار میں بھی نیچے پونچے میں یوز کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی 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 ڈیزائننگ سے بہت اچھے ڈریس ہم بنا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک